السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان محمد آسیو صلح حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو جہاں گیٹ سی ایج اور گیٹ سی ایج ایج جو فنکشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور ہمارے ہر پروگرام کے اینڈ کے اوپر جو ہے ہم انہیں کیوں جو ہے وہ رائٹ کرتے ہیں اوکی دیم کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے بڑا سیمپل سا فنکشن جو گیٹ سی ایج فنکشن ہے اس کو جو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں یہاں پہ مارے پاس کچھ سیمپل سی آوٹپٹ لکھی ہوئی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے ذرا کمپائل کر کے فالٹ ایف نائن سے اور کنٹرول ایف نائن سے جو ہے ہم اس سے دیم اپنی آوٹپٹ شو کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے آوٹپٹ شو ہوگی ہوئی ہے اور آپ کا جو ہے یہ پروگرام ابھی ویڈ کر رہا ہے کہ آپ کی بورٹ سے کوئی کی پریس کریں جیسے آپ کوئی کی پریس کریں گے تو یہ آپ کو پروگرام کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دے گا ایکچلی جس طرح میں نے ابھی بتایا آپ کو گیٹ سی ایج چاپ کر دے گا وہ ایک انپوٹ فنکشن ہے یہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ انپوٹ کا ویڈ کرتا ہے جیسے آپ کی بورٹ سے کوئی کی پریس کرتے ہیں تو ظاہری بات اس کے بعد کوئی اور انسکشن نہیں ہے تو یہ پھر کیا کرتا ہے پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے لیکن چونکہ ہم نے یہ سب سے انڈ پر لکھا ہوتا ہے جس طرح ہم نے ابھی بات کی تھی ہم پروگرام کے انڈ پر اوپر اسے کیوں لکھتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ ساری آؤٹپٹ شو کروانے کے بعد جو ہے آپ کی بورٹ سے کی جو ہے کسی بھی کی پریس ہونے کا جب ویڈ کرے گا اگر فرض کر لیں کہ ہم یہ پروگرام کے انڈ کے اوپر نہیں لکھتے ہم پروگرام کو اس طرح سے لکھ جاتی ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا آئیش ہوتا ہے آرڈ ایف نائن کی ہے مینیجر اور اب میں کنٹرول ایف نائن کرنے لگا ہوں ہمارے پاس دیکھیں یہ ایک بلیک سکرین جو ہے وہ آئی اور اتنی سپیڈ سے غائب ہوگی آؤٹپٹ شو کروانے کے بعد کہ ہمیں نظر ہی نہیں آئی یعنی ہم اسے جو ہے فیل ہی نہیں کر سکے کہ وہ آئی بھی تھی مثال ہے تو میں بار بار جو ہے وہ کنٹرول پاس ایف نائن کرتا ہوں اس سے آپ کو تھوڑا فیل ہوگا کہ بلیک سکرین یہاں پہ شو ہوتی ہے لیکن اتنی سپیڈ سے وہ غائب ہو جاتی ہے کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہماری آؤٹپٹ سامنے آئی بھی ہے کے نہیں آئی اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ گیٹ سی ایچ فنکشن جائے اسے استعمال کر لیتا ہوں اور اب آلڈ ایف نائن اور کنٹرول ایف نائن پھر کرتا ہوں تو اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ آؤٹپٹ سکرین آگئی ہوئی ہے اب میں جیسے کوئی کی پریس کروں گا جس طرح فرض کر رہا ہے میں یہاں پہ جہاں وہ او پریس کر دیتا ہوں کہ یہ پروگرام کو ٹرمنیٹ کر دے گا چونکہ یہ گیٹ سی ایچ فنکشن جائے یہ صرف انپوٹ کا بیٹ کر رہا تھا جیسے میں نے کی پریس کی اسے انپوٹ ملی اس کے بعد اس سے اپنی جہے کوئی اور اسے جہاں پہ ہمارے پاس انسکشن نہیں ملی اس نے پروگرام کو جہاں ورن کر دیا اب دوسرا جو فنکشن ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں گیٹ سی ایچ ای اب میں اس سے جہے آر پلس ایف نائن اور کنٹرول پلس ایف نائن کرتا ہوں اور رن کرتا ہوں اب یہاں پہ جو بھی میں کی پریس کروں گا وہ نظر آئے گی دیکھیں یہ پھر اتنی سپیڈ سے جہاں پر پروگرام آپ پر ترمنیٹ ہوا وہ بلیک سکرین جائے اتنی سپیڈ سے غائب ہوئی کہ میں نظر نہیں آسکر ہم نے کون سے کی پریس کی تھی اس کا حل پھر یہ ہے کہ وہ کی دیکھنے کے لیے ہم گیٹ سی ایچ کے ایک اور فنکشن استعمال کر لیتے ہیں اب ہم اسے جہے وہ دوبارہ سے کمپائل کرتے ہیں اور پھر ہم اسے رن کرتے ہیں اب دیکھیں کہ آپ کو کی نظر آئی کیونکہ میں نے پہلا گیٹ سی ایچ ایف فنکشن جہے وہ کی کو شو کروانے کے لیے اور دوسرا کوئی بھی کی پریس کرنے سے جہے آپ کا پروگرام ترمنیٹ ہونے کی ترمنیٹ کر دے گا مثال تو میں یہاں پہ ٹھیک کی پریس کرتا ہوں یہ اب آپ کی یہاں پہ نظر آ رہی ہے اب اس کے بعد کوئی بھی ایک کی پریس کرتا ہوں تو یہ پروگرام ترمنیٹ ہو جائے گا یہ جو ہمارے پاس گیٹ سی ایچ کا فنکشن ہے اس نے اس کی کا ویٹ کیا جو میں نے کی پریس کی ہے وہ اس میں ساتھ شو بھی کروا دی ای فار ایکو ہوتا ہے ہمارے پاس ایکو میں پرنٹ یعنی یہ ساتھ پرنٹ بھی کروا دیتا ہے تو البتہ دونوں جو ہمارے انپوٹ فنکشن ہیں اور دونوں انپوٹ فنکشن جو ہیں وہ کیا کر رہتے ہیں آپ کی کی بورڈ سے کسی بھی کی پریس ہونے کا ویٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک گیٹ سی ایچ کا فنکشن سیمپل استعمال کر لیتا ہوں اور اب دوبارہ اب کیا ہوگا اس گیٹ سی ایچ کی وجہ سے جو میں کی پریس کروں گا وہ نظر آئے گی اس کے جیسے نظر نہیں آئے گی اور اس کے لیے جو میں کی پریس کروں گا اس کے بعد چونکہ اور کوئی انسیکشن نہیں ہے تمہارا پروگرام ٹرمینٹ ہو جائے گا اب دیکھیں میں اسے جیسے وہ کمپائل کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اسے رن کرتا ہوں پہلے کی میں کوئی ایک پریس کرتا ہوں لیت سے و پریس کی اس کے بعد میں کوئی ایک پریس کرتا ہوں لیت سے پی پریس کی اب یہ دیکھیں یہ پی آپ کو نظر نہیں آیا اور اب ہمارے پاس جیسے وہ تیسرا جو فنکشن ہے وہ ہے GETCH کا تیسرا جو فنکشن ہے وہ بھی ویٹ کر رہے کہ آپ کو کی پریس کر دیں تو میں پروگرام ٹرمینٹ کر دوں یہاں پہ میں جی او فرض کر لیں ایم پریس کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کا پروگرام جی او ٹرمینٹ ہو گیا اس لحاظ سے یہ پہلا فنکشن ہے چونکہ تینوں جو ہیں ظاہری بات ہے جس طرح ہم نے بات کی سیمی فنکشن ہے انپورٹ فنکشن ہے یہ کی کا ویٹ کرے گا اور شو بھی کروا گا چونکہ اس کے ساتھ ای لکھا ہوا اور ای فور ای کو مین پرنٹ کرے گا یہ جو ہمارے پاس GETCH کا سیمپل فنکشن ہے یہ بھی کی کا ویٹ کرے گا یعنی کوئی کی آپ نے پریس کرنی کوئی بٹن پریس کرنی لیکن یہ شو نہیں کروائے گا اور یہ تیسا جو یہ بھی شو نہیں کروائے گا لیکن اس کے بعد ہمارے پاس چونکہ کوئی اور فنکشن نہیں ہے تو آپ کا پروگرام جی اٹرمینٹ ہو جائے گا تو امید آپ کو جی ان پرنٹ فنکشن کے جئے سمجھ آگئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لائکے بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے اندوالی نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہے ہیں اوکی جی ملتے بھی نیکس ویڈیو کندر